کہا یہ جاتا ہے کہ راجستان کے جیسلمیر ڈسٹرک کے پاس کلدھارہ نام کا ایک گاؤں ہے جو کی آج سے تین سو سال پہلے باقی دوسرے گاؤں کی طرح ہی تھا جس میں پالیوال برہمنس رہا کرتے تھے مگر اچانک سے اس گاؤں میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے نہ صرف پورے کے پورے گاؤں میں رہنے والے لوگ ہی کہیں گائب ہو گئے بلکہ آج بھی یہ گاؤں پوری طرح سے بنجر پڑا ہے جس میں لوگ جانے تک سے ٹڑتے ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کلدھارہ میں رہنے والا پورا کا پورا گاؤں اچانک سے کہیں گائب کیسے ہو گیا اور لوگ آج بھی یہ کیوں مانتے ہیں کہ پورا کا پورا گاؤں ہی شرابت ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو کے آگے پارٹ میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اتنے سالوں کی سائنٹیفک ریسرچ اور آرکیلوجسٹ کے سروے کے بعد سائنٹسٹ کا کیا کہنا ہے کلدھارہ گاؤں کے بارے میں تو کلدھارہ گاؤں کے کہانی کی شروعات ہوتی ہے بارہ سوگت پیریٹ کے آس پاس جب پالی ریجن کے رہنے والے برہمنز جنہیں پالیوال برہمن بھی بولا جاتا ہے وہ اس ایریا میں مائیگریٹ کرنا شروع کرتے ہیں اتحاس کی ایک کتاب تاریخ جیسرمیر کے حساب سے قدھان نام کا ایک پالیوال برہمن وہ پہلا شخص تھا جو کلدھارہ ویلج میں سیٹل ہوا تھا اور اس نے ہی اس ریجن میں ایک طلاب کا ایکسکویشن کیا تھا جس کے بعد جا کر ہی دوسرے پالیوال برہمنز نے اس ایریا میں سیٹل ہونا شروع کیا تھا اس کے علاوہ کلدھارہ گاؤں جیسرمیر کے راجہ کے وجہ سے اور بھی پھلنے پھولنے لگا جب انہوں نے نہ صرف اس ایریا کو پوری طرح سے ٹیکس فری کر دیا بلکہ گاؤں والوں کو اس زمین کے رائٹس بھی دے دیئے حالانکہ اب تک تو سب ٹھیکی چل رہا تھا اور کلدھارہ میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ہسی خوشی بتا رہے تھے لیکن سال 1825 کے ٹائم پر جیسرمیر کی گدی پر سلیم سنگھ نام کا ایک خوکار راجہ بیٹھتا ہے جسے لوگ ظالم سنگھ کے نام سے بھی جانتے تھے اور ایک دن کلدھارہ گاؤں میں دورے پر اس کی نظر اس گاؤں کے ہیڈ کی خوبصورت بیٹی پر پڑتی ہے اور اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد سلیم سنگھ گاؤں والوں سے یہ بولتا ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی وہ یہ چتاونی بھی دیتا ہے کہ اگر وہ اس لڑکی سے اس کی شادی نہیں کروائیں گے تو نہ صرف وہ پورے گاؤں پر ہیوی ٹیکسس لگا دے گا بلکہ ان کو اس کی پینیلٹیز تک چکانی پڑیں قروع راجہ سلیم سنگھ کی دھمکی اور اس کی چتاونی کے اگلے دن ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نہ صرف پورا کا پورا گاؤں ہی اچانک سے کہیں گائب ہو جاتا ہے بلکہ اس تاریخ سے آج تک یہ گاؤں ایک کھندر کی طرح ہی پڑا ہے جس میں آنس پاس کے گاؤں والے تک جانے سے ڈرتے ہیں تو کلدھارا گاؤں کے لوگوں کو اچانک سے گائب ہو جانے کے پیچھے دو تھیوریز سامنے آتی ہیں تو پہلی تھیوریز جو آج بھی پورے راجستان میں کافی زیادہ پاپلر ہے وہ ہے کہ اس رات پورے کلدھارا گاؤں کے لوگ اپنے آنر اور ڈگنیٹی کی وجہ سے راجہ سلیم سنگھ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیتے ہیں اس وجہ سے نہ صرف گاؤں والے رات و رات ہی وہ پورا گاؤں کھالی کر دیتے ہیں بلکہ وہ کلدھارا گاؤں پر ایک کرس یا شراب بھی چھو گیتے ہیں جس کے حساب سے گاؤں کو کبھی بھی دوبارہ سے سیٹل نہیں کیا جا سکے گا اور تو اور اگر کوئی بھی اس گاؤں کو دوبارہ سیٹل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہاں موجود شراب کی وجہ سے اسے کچھ نہ کچھ دراونہ یا خطرناک ایکسپیرینس ضرور ہوگا جس کے بعد کئی راجاؤ اور یہاں تک سرکار نے بھی کئی کوششیں کریں کلدھارا ویلچ کو دوبارہ سے ری سیٹل کرنے کی مگر ہر بار وہ ناکام ہی رہے اس لیے وہاں کے رہنے والے لوکلز آج بھی یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے کلدھارا میں کچھ نہ کچھ عجیب ہوتے تو ضرور دیکھا ہے جہاں پر کئی لوگوں نے رات میں اکثر اس گاؤں سے تیز آوازیں اور چیخے تک آتے سنی ہیں اسی وجہ سے آج بھی رات میں اس گاؤں میں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں مگر پھر بھی پیرا نوربل ایکٹیویٹی کے شوقین لوگ اپنے ایڈونچر کے لیے رات میں نہیں تو دن میں تو ضرور یہاں جاتے ہیں اس لیے سال 2010 میں ہی راجستان گاؤنمنٹ نے اسے ایک ٹوڈس سپوسٹ کی طرح ڈیولپٹ کر دیا اور تو اور اس جہاں سے اور یہاں کی خوفناک کس سے اور کہانیوں سے انسپائرڈ ہو کر بولی ووڈ میں کالو نام کی مووی تک ریلیز ہوئی تھی مگر اس گاؤں کی لوکل فوک ٹیل کے علاوہ بھی ایک اور آلٹرنیٹیو تھیوری بھی ہے جو کلدھارا گاؤں کو لے کر کافی پاپلر ہے اور اس تھیوری کے حساب سے کلدھارا گاؤں میں اچانک سے گاؤں والوں کے گائب ہو جانے کے پیچھے کی اصلی وجہ یہ تھی کہ جب راجہ سلیم سنگھ نے یہ دیکھا کہ سبھی گاؤں والوں نے مل کر گاؤں کی پردھان کی بیٹی سے اس کی شادی کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے سبھی گاؤں والوں کو پریشان کرنے کے لیے گاؤں والوں پر حد سے زیادہ ٹیکسز لگا دیئے تھے جس کی وجہ سے گاؤں والوں کا اتنی ہارش کنڈیشنز اور اتنی ٹیکس برڈن کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا تھا اسی وجہ سے سبھی گاؤں والوں کا کلدھارا گاؤں چھوڑ کر راجستان کے الگ الگ ریجن میں مائگریٹ کرنا پڑ گیا تھا اتنی میسٹریز اور خطرناک سٹوریز کی وجہ سے کلدھارا گاؤں سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ کے بیج بھی ہمیشہ سے ہی کافی چرچہ کا وشہ رہا ہے اسی لئے حالی میں موہنلال سکیدیا یونیورسٹی کے کچھ جیولوجسٹ نے کلدھارا ویلچ پر کافی ریسرچ کری اور ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ کلدھارا گاؤں کی اس حالت کے پیچھے کی اصل وجہ ارتھکوکس بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کلدھارا ویلچ کا یہ حصہ جہسل میر کے علاوہ ان ریسرچرز نے اپنی سٹیڈی میں یہ بھی بتایا کہ کلدھارا جیسا بڑا اور ماسف ڈسٹرکشن ممکن ہی نہیں ہے کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہو اور تو اور جب ریسرچرز نے کلدھارا میں موجود گھروں کے افشیشوں کو دیکھا تو نہ صرف وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ گاؤں ہو بہو ہر اپن سیولیزیشن کے شہر موہن جدالوں کے افشیشوں سے کافی زیادہ ملتا جلتا تھا بلکہ ان سبھی گھروں کی چھت تک گر چکی تھی ان سبھی ڈاٹس کو جوڑنے پر کافی ریسرچرز کو یہ پوسیبلیٹی لگی کہ کلدھارا گاؤں کے پوری طرح برباد ہونے کے پیچھے کی اصلی وجہ شاید ارتھکویک ہی تھا مگر سائنٹس بھی آج تک کسی کنکلوجن پر اس لیے نہیں پہنچ پائے کیونکہ کہ اگر اس ایریا میں اتنا خطرناک ارتھکویک آیا بھی تھا تو آج تک انہیں کلدھارا گاؤں سے کسی بھی طرح کے کنکال یا انسانوں کے افشش کیوں نہیں ملے تھے لیکن ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی پالی وال کمیونیٹی کے لوگ رکشہ بندن کا تیوہار اس لیے نہیں مناتے کیونکہ ان کے حساب سے ان کے پوروجو کے ساتھ یہ حاصل اسی دن ہوا تھا اسی لیے وہ رکشہ بندن کے دن کو ایک کالی دن کی طرح شوک منا کر بتاتے ہیں اسی وجہ سے آج تک کوئی یہ تک پتہ نہیں لگا سکا کہ کیا تھی اصلی وجہ کلدھارا گاؤں کے رہس کے پیچھے تو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہ دھولیے گا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے ہم نے آتا ہوا اگر کچھ نہیں دیکھے ہمار دادہ دے لیکن پر دادہ نے بولے کہ ہم نے رات پھنے ہی جانا دن میں آتا ہوا بڑھتے رات کو بھور